اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ڈیر سٹوڈنٹس جیئے دیسا پانجی پریویس فیڈیوز میں نصر جب آنگے ماں بس سبق مکمل کرے چکا ہوں اجیو سا نظم جب آنگو شروع کندہ سی نظم جب آنگے جو پیرو نظم آئے آہیوں علیف آسرے محمد منیوسوں بکپین نمبر سکسٹی نائن بکپین نمبر سکسٹی نائن آہیوں علیف آسرے محمد منیوسوں آہیوں علیف آسرے محمد اللہ تعالیٰ کے احسان منیوس تھا اللہ تعالیٰ کے جے ہی آسرے آئیوں آہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منیوس تھا ہی نظم شاہ عبداللطی بھیٹا یہ جو لکھا لائے جگہ سندھ جو وردے میں وردو شائر آئے اچھو تپیریاں شاہ عبداللطی بھیٹا یہ جے بارے میں پڑھو شاہ عبداللطی بھیٹا شاہ عبداللطی بھیٹای رب مٹیاری زلے جے وہیں پور گوٹھ میں یارہ صبح ہجری مطابق سورہ سو نائوے اسویہ میں جاؤ شاہ صاحب جے والد جنالو سید حبیب شاہ ہو شاہ عبداللطی بھیٹای رب ملیڈی وارو سندن تڑ داڑو ہو شاہ عبداللطی بھیٹا یہ کھے علم لدنی حاصل تھے ہو علم لدنی انہیں کی چیبوائے جگہ اللہ تعالیٰ جے طرفان پانچے بزرگن صوفی بزرگن کے قدرتی طور حاصل ہو جے شاہ صاحب ساں ہمیں شاہ ٹرے کتاب گرد ہوندہ آوا قرآن شریف مسنوی مولانا روم شاہ عبدالکریم بلیڑی آوارے جو رسالو شاہ صاحب جدہاں بیندو یا ٹرے کتاب پانچ ساں گرد کھڑی بیندو شاہ صاحب جو کلام جو کتاب شاہ جو رسالو سندھی بولیے جو ایک اہم دستاویز آئے تاں شاہ جے رسالو جے بارے میں پہنائی بودھوں ہوندو شاہ عبدالرتی بیٹا یہ جو لکھے لائے انہیں یہ کتاب میں شاہ جے رسالے میں ٹریا سورا آئیں ہی کتاب ٹریا سوراں تے مشتملہ ہے ہر سورا جی الگ مانائے ہر سورا میں الہ الگ شائری کئی ویا ہے سندس کلامہ میں تاں صوف جو رنگ بھرے لائے شاہ صاحب سجی سندھ جو پیرے پیادو سفر کئے ہو آم مانون جی رہنی کنیا جو مشاہدو کرے پانچی شائریہ میں بیان کئے آئیں مطلب دا شاہ صاحب سجی سندھ جو پیرے پیادو سفر کئے ہو اتن جا جا جی کب مانو مودا انہیں جی رہنی کنیا جو مشاہدو کرے پانچی شائریہ میں بیان کن دو سندھ جا مانو بزرگر شعبدالرتی بھٹائی کے بھٹائی گھوٹ لاکھینو لطیف یا لانو لان لطیف کرے سدین دائیں شاہ صاحب سجی وفات ہے چوڑی سفر یارہ سو پنجھٹ ہجریہ مطابق سترہ سو باونجہ عیسویہ میں تھی ہر سال چوڑی سفر جی تاریخہ تے بھٹ شاہ تے شاہ صاحب سجی جو میلو لگن دو آئے ہاں نے اچھو تنظم جی پڑھائی کئیوں وائی نظم ہے جن جو وارس توں جن جو وارس توں اللہ سے کیا رہن دا نیڑ مہن جا آگے اکھب کھلکیا بھلے کھلکیایں بھو جن جو وارس توں میننگ کا یوں نہ جی وارس منہ مالک اللہ منشال یا اللہ دالارے اشاروں نیڑ اکھیوں آگے منہ اپتتہ میں شروع میں پیرہائیں اُبھ منہ آسوان کھلکیا پیدا کیا بھلے مطب بے شک کھلکیایں پیدا کیایں بھو بھو منہ زمین ہنہ بہتر مشار چویت ہوتا ہے جن جو مالک اللہ تعالی آہے اُوے اکھیوں انہ کا سوال کیا رہن دیوں ہی آسوان آئی زمین تو پیدا کیایں ہی آسوان آئی زمین اللہ تعالی پیدا کیایں جے کب شایوں تو پیدا کئیوان یا جے کب شایوں اللہ تعالی تو پیدا کئیوان انہوں سب نی جو مالک توں آہیں بیو بیتائے جو نیائی جہاں نکھے چائی کن فایا کن جوڑیاں ہی جہاں نکھے چائی کن فایا کن جن جو وارس توں جہاں مانا دنیا کن فایا کن کن فایا کن جو مطلب آئے کن مطلب تھی فایا کن وہاں شے تھی وین دیا ہے اللہ تعالی جے کب شے کھلکن جو ارادو کن دو آئے اکڑو ہی لفظ چاہن دو آئے کن فایا کن تو مطلب وہاں شے تھی وین دیا ہے اللہ تعالی جے کب شے کھلکن گھن دو آئے صرف اشارو کن دو آئے کن فایا کن وہاں تھی وین دیا ہے اللہ تعالی جہاں جو مالک آئے یا اللہ تعالی جہاں جو مالک آئے جن کھے تو کن فایا کن چائی جوڑے ہو آئے ایسا نٹرے ہو بیتا ہے کوری دنیا کورا پسارا دیا مڑوئی ڈوں جن جو وارس توں آئیوں علف آسرے محمد منیوسوں جن جو وارس توں کوری دنیا نہ دنیا کوریا کورا پسارا منہ دنیا جو گالیوں پسارا منہ گالیوں دیا مڑوئی ڈوں دوں منہ بے ہنہ بیتا میں شائر چاوے تو یہ سگی دنیا آئیں انہ جا نظارا انہ جو گالیوں سب کورا آئے سب کوریوں آئے یہ دنیا صرف بین ڈیہن جی آئے اینا جو مالک تو آئے یا اللہ اصلا سب تنجے آسریں آئیوں ای حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچوں نبی منیو تھا ہی سجو جہان تو پیدا کئے وائے اینا جہان جو وارس بھر اینا جہان جو مالک بھر تو ہی ہیں امید آئے تھا کہ نظم جی پڑھائی ای انہ جو مطلب سمجھ میں آئے ہوں دو ہنی سبک جی مشکر نظم جی مشکر تہاں ہمرک میں حل کن دو مشکر علیفہ ہیٹن سوالن جا جواب دیو بے مشکر میں مانا لکھی جملن میں کامانوان مانا ماتانگے بودھائے چکی آیا ہیٹن زدہ لکھو زدہ دان لکھن دو انکھالا بھرین دو علیفہ کان دالتا ہیتا مشکر ہمرک میں حل کن دو ہی مشکر اسان گرامن وارے پورشن میں کنا سی ٹیک کیر اللہ حافظ